مجھ سے پہلا فوران منسٹر جو چودری زفر اللہ تھا قائد عظم کے نماز جنازہ میں آتا ہے اور پڑھنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی اور جس کی پڑھی گئی وہ دونوں میرے نظر میں مسلمان نہیں ہیں جب قضر پوچھا گیا وجہ کیا ہے تو کہتا ہے یہ دونوں مرزا قادیانی کو اب نبی نہیں تسلیم کرتے تھے لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہیں اور ایسے بندے کا نام آج بھی ہم لیتے ہیں تو ہم نام کے ساتھ سر لگا دیتے ہیں وہ نامی ہے نا ہمارے ذہنوں میں اب آپ کا تعلیمی نصاب اسلامی تعلیمی نظام کیوں نہیں آیا یہی چودری زفر اللہ تھا جس نے عظم کی پوسٹنگ کروا دی خلیجی ریاستوں میں بطور سفیر بھیج دیا جس کو قائد عظم نے ڈیوٹی ایسائن کی تھی کہ اسلامی تعلیمی نظام لانا ہے اس کی پوسٹنگ کرا دی گئی اور اس کا جہاز وہاں لینڈ نہیں کیا کہ اس سے پہلے ہی اس کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد اس کے ساٹھ سالوں کے بعد یا پچھپن ساٹھ سالوں کے بعد ایک عورت اٹھی جس نے دوبارہ یہ تحییہ کیا کہ میں ایک اسلامی نظام تعلیم لے کے آنگی اس ملک میں اس خاتون کا نام ڈاکٹر آفیہ سیدی کی ہے اور اس خاتون کو اٹھا کے جب امریکہ لے کے جایا گیا ستارہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں دوستانے زیبکار امریکہ تو اسامہ بن لادن کے پیچھے ادھر آ کے مار کے چلا جاتا ہے تین تین مرتبہ آپریشن کر کے مار کے جاتا ہے وہ ملہ عمر مجاہد رحمت اللہ لے کے پیچھے یہاں پر آ کے مار کے چلا جاتا ہے کئی آپریشنز ہوتے ہیں مجھے یہ بتاؤ آج تک سارے بڑے بڑے لوگ جس سے امریکہ کو خطرہ تھا آفیہ صدیقی کو زندہ کیوں رکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے اسے نشانِ عبرت بنایا جائے کہ آج کے بعد تم جہاد کی بات کرو تو تم دہشتگرد ہو اور نمبر ٹو اگر تم مسلمانوں کو محمد بن قاسم پڑھانا شروع کر دو یا صلاح الدین ایوبی پڑھانا شروع کر دو تو اس سے پہلے سو مرتبہ سوچو کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آفیہ صدیقی کے ساتھ ہوا جب ایک مقتدی اٹھ کے سیدرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ نیا کرتہ کہاں سے آیا تو آپ یہ جواب میں نہیں کہتے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کتنے لاکھ مربع میل کا حاکم وقت ہوں آپ پیار سے جواب دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے یہ پوچھا تو آج لیاست مدینہ کے مقتدیوں پوچھونا امیر المومنین سے کہ دو سال ہو چکے ہیں قوم کی بیٹی ملک ملک واپس کیوں نہیں آئی ملک واپس کیوں نہیں آئی